اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پریپوزیشن کا بہت ہی انٹریسٹنگ اور چھوٹا سا کنسپ So what is preposition preposition is a word that comes before noun and pronoun and establish the relationship between noun and other parts of the sentence اب پریپوزیشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پریپوزیشن یہ noun اور pronoun سے پہلے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ noun اور pronoun کو ایزا سبجیکٹ cover کرتے ہیں ان کے درمیان میں مطلب کہ ان سے پہلے مطلب کہ ان سے پہلے relationship establish کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو مطلب کہ وہ word جو کسی position کو بتاتے ہیں کسی دوسرے reference کے ساتھ اسے ہم preposition کہتے ہیں وہ words جو ہوتے ہیں جو کسی position کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کسی reference کے ساتھ اب preposition جو ہوتی ہے وہ place کو بھی show کرتا ہے وہ direction بھی بتاتے ہیں اور یہ as a event بھی use ہوتا ہے اب اس میں words آتے ہیں جو کہ ان کے اندر مطلب کہ جو ان کے درمیان میں relationship establish کرتے ہیں وہ words with, among, is, at, beneath, for, under, below, etc. اب ہم اس کے example کی طرف چلتے ہیں I go to work at 7 o'clock اب دیکھیں اس میں جو add کا word ہے اس نے ان دنوں کے درمیان relation بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ time کو show کر رہا ہے جو add کا word ہے دیکھیں اس sentence پہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ time کو show کر رہا ہے اب ہمارے پاس اس کی second example ہے there is a table in the room ٹھیک ہے اب یہ location شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کس کی location شو کر رہا ہے یہ table کی location شو کر رہا ہے table کہاں پہ ہے in the room ٹھیک ہے so یہ تھا ہمارا بہت ہی interesting اور چھوٹا سا concept preposition کے بارے میں I hope کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر آپ اس سے regarding کوئی بھی question ہے تو آپ منٹ section میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس سے پہلے اپنے چینل پر نیو ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا